سیر پرینیتی کی بات کریں تو شو میں تائی جی کے سامنے سارا سچ آ گیا ہے تائی جی نے جوڑ دار تھپڑ تو لگا ہی دیا ہے راجیب کو اور کیونکہ راجیب نے یہ بات قبول کر لیے کہ اس شروع سے نیتی سے پیار کرتا تھا لیکن ماں کے دباب میں آ کر اس نے پرینیت ششا دکھی پرینیت بہت روتی اپنے روم میں ہوتی ہے یہاں پر تائی جی پوچھتی ہے کہ کیا نیتی کو معلوم ہے یہ سب بات پرینیت کہتی ہے کہ نہیں نیتی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے اور نیتی کو اگر معلوم چلے گا تو وہ میرا ساتھ دے گی کیونکہ وہ میری طرح ہے وہ جو ہے میری طرح سوچتی ہے میری پرچھائی ہے نیتی یہاں پر اب تائی جی کہتی ہے کہ پرچھائی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے کیونکہ بات جب پتی کی آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ کہیں نہ کہیں تائی جی جو ہے ایسی بات کر کے نیتی اور پرینیت کے بیچ میں دونیاں لانا چاہتی ہیں آپ کو بتا دے کہ تائی جی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ پرینیت کو اپنے پتی کو ایسی ہی نہیں چھوڑنا چاہیے آپ کو بتا دے چلے کہ یہاں پر اب پرینیت جو ہے وہ فیصلہ یہ لے گی کہ کسی بھی حال میں اب وہ سنجو یعنی کی راجیو کے ساتھ نہیں رہے گی کیونکہ اسے یہ بات معلوم چل گئی ہے کہ نیتی پریننٹ ہے پریننسی کی خبر جو ہے سب سے پہلے پرینیت کو ہی ملی ہے اور ایسے میں جب راجیو کو یہ بات معلوم چلے گی تو راجیو جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ نیتی کو لے کر آئے گا لیکن اسے بیچ پرینیت جو ہے یہ سب چھوڑ کر کہیں دور جا چکی ہوگی دیکھنا دلچسپ یہ ہوتا ہے کہ کیا پرینیت کی واپسی ہوگی کیا پرینیت اپنا حق لینے کے لیے واپس آئے گی جو بھی ہوگا اس کی اپڈیٹ ہم آپ تک دیں گے فلحال کے لیے بس اتنا ہی